سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے اور کسی پیاس کی بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کوئے میں بالٹی ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے This is the one side of a quiet یہ کسی بھی سکے کا ایک روح ہے اور دوسرا side یہ ہے کہ موت ہاں موت موت جب ہی کسی صاحبِ کردار سے ٹکراتی ہے موت جب ہی کسی صاحبِ کردار سے ٹکراتی ہے وجہ کیا ہے کہ کئی صدیاں گزر گئیں آج بھی بغداد کا عبد القادر زندہ ہے کاؤس تلاش کرو آٹھ سو سال سے زیادہ ہو گیا مگر غریب نواز آج بھی حیات سے ہے توجہ کرو آخر وجہ کیا ہے کہ کربلا کا شہسوار تہتے ہو گیا مگر آج ہی قرآن کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ موت جب ہی کسی صاحبِ کردار سے ٹکراتی ہے اور اگر آج کی سائنٹیفک دنیا ہوں آج کی ٹکنالوجی کی کھلدادہ دنیا ہوں آج کی لیٹس ایس نوجوان نس اور میں مسلم ورلڈ سے ہٹھ کر امریکہ بریٹین رشاہ عیسائی یہودی دنیا کو کہنا چاہتا ہوں اگر تم میری باتوں کے ثبوت میں اپنے ماتھے سے ماتھے کی آنٹوں سے کھلا ہوا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو فلسطین کی طرف نظر کرو فلسطین کی طرف نگاہ اٹھاؤ فلسطین کی زمین پر وہ چھے ماہ کا بچہ جو ٹھارٹی سکس ڈیز کے بعد تقریباً چھتیس دنوں کے بعد ملبے میں تبے رہنے کے بعد نہ اسے دودھ کا ایک قطرہ ملتا ہے نہ ماں کی چھاتی ملتی ہے نہ اسے پانی کی ایک پوند ملتی ہے ٹھارٹی سکس ڈیز کے بعد چھے ماہ کا وہ بچہ ملبے سے نکالا جاتا ہے جب زندگی کے آثار تھوڑا سا مضبوط ہوتے ہیں تو اس بچے کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہت آتی ہے اور وہ ہلکی سی مسکراہت پوری دنیا ظلم کے ظالموں کا موچ رہتے ہوئے کہتی ہے کہ نادان تیرے ہدھیار کچھ کام نہ کر سکے تیرے بم اور بارود کچھ کام نہ کر سکے اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جسے اللہ رکھے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے خدا کی قسم چاہے وہ طبعی موت ہو یا پھر ایکسٹنٹل موت ہو دنیا کی کوئی طاقت ظالموں کا کوئی ہتھیار اسے موت کی نین نہیں سلا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اس لیے کہ زندگی اور موت کا مالک تو صرف اور صرف پروردگارِ عالم ہے اب تاریخ انور کا یہ شیر سنو کہ موت موت جب جب ہی کسی صاحبے کردار سے تکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت مر جاتی ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے ریسالت موت جب بھی کسی صاحبے کردار سے تکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت مر جاتی ہے اور یہاں پر بیٹھتے والے ہر آشک رسول کے لیے تاریخ انوری یہ دو مصرے پڑتا ہے سنیں کہ موت جب جب ہی کسی صاحبے کردار سے تکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت مر جاتی ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ یہ تو یہ تو ایک ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت آقا کے غلاموں کو کہا آتی ہے موت آقا کے غلام کل نفس ذریعہ موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے جو آیا ہے اسے جانا ہے جس نے زندگی کی سانسیں لی ہیں اسے موت کا کڑوا کھوٹ بھی پینا ہی پڑے گا جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے اور پوری دنیا میں یہی ایک یہی ایک ایشو یہی ایک سبچیکٹ یہی ایک موضوع یہی ایک مضمون ہے جس میں نہ تو کسی کمیونیٹی کو اختلاف ہے نہ کسی سوسائٹی کو اختلاف ہے نہ کسی سماج کو اختلاف ہے نہ کسی کنٹری کو کوئی اختلاف ہے نہ پتنہ کی اسیمبلی اختلاف کر سکتی ہے نہ دلی کا پالیہ منٹ اختلاف کرتا ہے نہ امریکہ کا وائپ ہوس کے اندر بیٹھنے والے ان تن کے گھورے اور من کے کالوں کو اس میں کوئی اختلاف ہے سبوں کا یہ ایکٹر فیصلہ ہے اور سب کا یہ ڈیسیزن ہے کہ موت اٹل ہے جو بھی ہو جیسا بھی ہو کوئی ہو کہیں ہو موت وہ آنی ہی ہے موت سے کسی کو چھٹکا رہ رہی اور آج جبکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی جناب شہواز انور صاحب نے کہا کہ چانگ پر جانے کی تیاری جناب چانگ پر جانے کی تیاری رہی اب تو وہاں پلوٹنگ ہو رہی ہے مریخ پر لوگ پہنچ گئے ہیں سورج پر کمندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اتاروخ تک لوگ پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن تاریخ انور کہنا چاہتا ہے میڈیکل اور ٹیپ اور حکمت جو آج اتنا عروج اور ترقی پر ہے کہ آج الحمدللہ مردے ہوئے پیشنٹ کو بھی بچا لے اسے بھی زندگی کی زندگی کی رمک پاک دے دے عطا کر دے آپ کے ہاتھ پوٹو اللہ نہ کریں کہ کسی کا ٹوٹے لیکن اگر چور چور بھی ہو گیا ہے تو ہٹی کے میڈیکل نے اتنا ڈیولپمنٹ اور پروگریس کیا ہے کہ اسے صحیح سلامت بنا دے ہاں پیسے خرچ ہوں گے ہوں گے لیکن میڈیکل نے ترقی کی ہے لیکن تاریخ انور نہیں انگل کے صدیوں سے جنگ کے کی چھوٹ پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج تک میڈیکل نے اپنے لیلے بوٹری میں کوئی ایسی میڈیسی نہیں بنائی جو موت کو مان دے سکے آخرکار موت آنی ہی ہے مائیکل وہ بہت بڑا ڈانسن تھا مائیکل جیکسن وہ ستر ڈاکٹر کی ٹیم لے کر اپنے ساتھ چلا کرتا تھا اس نے اپنی بوڈی کے ایک ایک پارٹ پر ایکسچینج کیا اس کی سرجری کرائی اور ایک سو پچاس سال زینے کی اس کی تمنہ تھی لیکن صرف سیونٹی ایئرز یعنی اس کا آدھا بھی وہ کمپلیٹ نہ کر سکا ستر ڈاکٹر کو ساس لے کر چل رہا ہے لیکن موت کو نہیں روک سکا لال قلعہ میں قائد ہو جاؤ لیکن موت کو نہیں رسکتا موت تو آنی ہے اس میں کوئی چونچرا نہیں کوئی یہ نہیں کوئی ایکسکیوز نہیں کسی طرح کی کوئی کوئی چھٹکارہ نہیں ہے سب کا ڈیسیزن ہے اب موت کو اپنے ٹیبل پر رکھ کر اسٹڈی کرنے والوں نے اسٹڈی کیا کیا آخر موت ہے کیا یہ سبجیکٹ ہے کیا اس سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری لیں تو جب ایک شائر یہ موت کا مطالعہ کیا تو وہ کہتا ہے کیا بھروسہ زندگانی کا کیا بھروسہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا بڑی سچی آسانی سے بڑی سچی بات کہہ دی اس نے کیا بھروسہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا دوسرے شائر نے کہا کہ موت سے کس کو رسطکاری ہے آج ہم تو کل تمہاری باری ہے مغل مغل ایمپائر کے آخری ایمپائر اور بادشاہ بہادر شاہ زفر نے جب اس کو اسٹڈی کیا زندگی اور موت کو تو صرف اتنا سا فاصلہ رکھا اور وہ کہتے ہیں کہ عمرے دراز مانگ کے لائی تھی چار دن عمرے دراز مانگ کے لائی تھی چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں بس اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے اور کسی موت کو جب ویلیم شیکسپیر نے اسٹڈی کیا اپنے ٹیبل پر تو لاکھ آدھیان کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور اسی کو جب کسی اور انگریز فلسفر نے مطالعہ کیا تو وہ دو کل فاظ میں کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہی ایک سبور جس نے نوبل پرائیز حاصل کیا رابن ناڈا ٹائگور جب اس موت کو اسٹڈی کرتا ہے تو موت کو اسٹڈی کرنے کے بعد رابن ناڈا ٹائگور کہتا ہے کہ موت کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں It is only putting off the lime because the dawn has come میں نے کئی definition دیئے سب کا ترجمہ کروں گا تو time بہت زیادہ ہو جائے گا صرف رابن ناڈا ٹائگور کے اس definition کا میں ترجمہ کرتا ہوں رابن ناڈا ٹائگور کہتا ہے It is only putting off the lime because the dawn has come وہ کہتا ہے کہ موت کی حقیقت صرف یہ ہے کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے شما کو گھل کر دیا جائے چراغوں کو بجھا دیا جائے چراغوں کو بجھا دینے کا نام موت ہے شما کو گھل کر دینے کا موت ہے اس کا مطلب کیا میں نے پوچھا why why تو وہ کہتا ہے because the dawn has come اس لیے کہ صبح نامودار ہو چکی ہے توجہ ہے آپ کی اس لیے کہ صبح the dawn has come اس لیے کہ صبح نامودار ہو چکی ہے میں نے کہا رابیٹنڈ ڈائگور آپ نے کیسے کہ دیا کہ ایک انسان مر رہا ہے اس کی زندگی کی شما گل ہو رہی ہے اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کیلئے بجھ رہا ہے اور اس ایک چراغ کے بجھنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کے گھر اور خاندان میں اندھیرہ چھا جائے ایک چراغ بجھا ہے بیٹے کی زندگی اندھیری ہو گئی ایک چراغ بجھا ہے بہت درپڑا رہی ہے ایک چراغ بجھا ہے بیٹیاں تاریخی میں ڈوب گئی ہیں ایک چراغ بجھا ہے ان کے چہنے والے اندھیرے میں گھوٹا کھا رہے ہیں ایک چراغ کل ہو گیا اور آپ کہتے کہ صبح کا سپیدہ نمودار ہو گیا یعنی سورج تلو ہو گیا دن بکل آیا ہے اس لیے چراغ کو بجھا دیا جائے تو رابی نرنا ڈائی گور آج بھی عالم غیال میں اشارہ کرتے ہیں آپ اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میری طرف نہ دیکھیں آپ اپنے نبی کی طرف دیکھیں نا آپ کے نبی ہی کا تو ارشاد ہے جو مومن ہے اس کی موت یہی ہے کہ جو وہ مرتا ہے تو قائد خانے سے آزادی کی زندگی حاصل کر لیتا ہے اس لیے کہ آپ کے ہی رسول نے پیغمبر اسلام نے پیغمبر انسانیت محسین انسانیت پیغمبر انخطاب نے اللہ کے محبوب نے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قائد خانہ ہے لیکن جب اس کے جسم سے اس کی روح کا تعلق ٹوڑ جاتا ہے یعنی جب اسے موت آجاتی ہے تو پھر وہ اس قائد خانے سے آزاد ہو جاتا ہے اب حسین آب کے اس اجلاس میں پیٹھنے والو مجھے بتاؤ کہ جیل کی قید و بند کسے پسند ہے جیل کی قید و بند کو آزادی کا نام کون دیتا ہے جیل کی سلاکھوں کے اندر رہنے والے کو روشنی میں جینے کا نام کون دیتا ہے یقینا آپ کہو گے جیل کی چہار دیواری کی اندر ہے زندگی تباہ ہے زندگی برباد ہے تاریخی میں اندھیرے میں مستقبل ڈوب گیا فیچر تباہ ہو گیا ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے تو آزادی کی ساسے لیتا ہے کھلی فضا میں ساسے لیتا ہے ہم میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہم اب ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور یہ دنیا کا کوئی اسکالر نہیں بول رہا ہے بلکہ اللہ کا وہ نبی بول رہا ہے جس نبی کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا ہے وہ نہیں بولتے مگر اللہ کی مشیط اور مرضی کے مطابق بول بول لوگ کہتے ہیں اپنے ویوز میں کہ موت بہت ظالم ہے موت بہت ستمگر ہے موت بہت ضرور ہے موت بہت بے رحم ہے ہاں یقینی طور پر موت کو بے رحم کہا جانا چاہیے اس لیے کہ یہ بیٹے کو الگ کر دی جی ہے اس لیے کہ یہ بہت کو الگ کر دی جی ہے اس لیے کہ یہ باپ کے بڑھے اس بڑھاپے کے سہارا کو ایک جھٹکے میں لے کر چلی جاتی ہے موت تو اتنی ظالم ہے میاں اتنی قرور ہے جناب کہ موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ابھی دو ماہ کا بچہ ہے اور ماہ کی چھاتی میں جس کی خورا ہے وہ نہ تو دھانا کھا سکتا ہے نہ کوئی اور سامان جو اس کے مرد کھا جائے اور اس کو غزہ کے طور پر وہ استعمال کر سکے اللہ نے اس کی غزہ اس کا رز اس کی ماہ کی چھاتی میں رکھ ہے لیکن کیا اس حقیقت کون دے گا اس کی چھاتی میں تو اس بچے کی خورا ہے خدا کی قسم موت کے ظلم کا یہ عالم ہے لیکن تاریخ انور کہنا چاہیتا ہے کہے لوگو یہ موت کا ایک روخ ہے اور موت کا دوسرا روخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بیغمبر عرسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے کلمہ پڑھنے والو اگر تمہاری کرتن میں میری خلامی کا پٹ پڑا موجود ہے تو تمہیں کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے موت بھیانک نہیں ہے تمہارے لیے موت خوف ناک نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہے موت جسرون یوسیل الحبیب موت تو ایک ایسا پول ہے جس پر سے گزرنے کے بعد ایک امتی اپنے نبی کی زیارت کرتا ہے ایک غلام اپنی آقا کے جلوے انور کی زیارت کرتا ہے ان کا دیدار کر اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو ایک سریعہ ہے ملاقات نبی کا بار یہ تو ایک ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت آقا کے غلام کو کہا آتی ہے اور جو اس حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں جو اس اثرار کے جاننے والے ہو جاتے ہیں انہیں موت سے کبھی گھوراہت نہیں ہوتی اور وہ موت سے کبھی ڈرتے بھی نہیں اور آپ کو یہ حمت رکھنی چاہیے یقیناً میرے بات میرے بچوں کا کیا ہوگا یقیناً میرے بات میرے مطالقین کیا ہوگا جو ملک کی فعلت میں ہے لیکن اس سے پہلے اگر ایک ماں ہو تو اپنے بچوں کے بارے میں آپ کا سوچنا فرض ہے لیکن ہمیں یہ بھی حمت رکھنا چاہیے کہ جس قدر محبت ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں یہ میرے بچے بعد میں ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہیں اللہ کے بندے پہلے ہیں جتنا پیار ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں خالق کائنات میرے بچوں سے میرے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے یقیناً میرے بعد دیکھنے والا میرے خدا ہے میرے بعد ان کی پرورش کرنے والا میرا خدا ہے میرے بعد یقیناً اس کا پالنہار کائنات کا رب ہے جو کائنات کا پروردگار ہے وہ اس کی کیفالت کرے گا وہ اس کے ذریعے مارس کا انتظام کرے گا وہ اس کو رزق کہاں سے دے گا یہ کسی بندے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے وہی خالق کائنات ہے وہی رب اکبر ہے وہی پوری دنیا کا پالنہار ہے جسے ہم اپنا خدا مانتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے جاہے امیر ہو ضرور مرے گا غریب ہو ضرور مرے گا وہ طاقت ور ہو توجہ ہے آپ کون ہے جو جانتا ہے کہ اس کی موت کھاب آئے گی ہوں نوز آپ کہیں گے نوبری نوز کوئی نہیں جانتا اچھا اس میں بھی اللہ کی بہت حکمت ایک تو موت لوگ کہتے بھیانہ لیکن میں کہتا ہوں کہ موت اللہ کی رحمت ہے موت اللہ کی رحمت ہے اگر جانداروں کو موت نہیں آتی تو پھر جانتے ہیں کیا ہوتا جیسے موت نہیں آتی تو دو سو سال کی عمر کے لوگ گھر میں موجود ہوتے بانڈیشن کیا تین سو سال کے لوگ موجود کرا رہے ہوتی بستر پہ تڑپ رہے ہوتے بستر پہ یقین مانو اگر موت نہیں ہوتی تو ہر گھر سے چیخ و پکار اور سسکھیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہر گھر جو ہے وہ ہسپیٹل بنا ہوتا یہ اللہ کی رحمت ہے اور نمبر ایک نمبر دو کب آئے گی کوئی نہیں جانتا اس وقت کو اللہ نے اپنے خزانے خدرت میں رکھا ہے کسی کو نہیں معلوم یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر ایک گنڈے کو معلوم ہوتا کہ میری موت اسی سال میں آئے گی تو مت پوچھو ست سال تک وہ قیامت کیا تھا کسی کو اندازہ نہیں آخر کے دس سال حج بھی کر لیں گے عورہ بھی کر لیں زکاة خطرہ بھی دے دیں گے ستر سال کون سی قیامت کہاں کارتا وہ کسی کو پتہ نہیں لیکن اللہ نے موت کا وقت محفوظ رکھ گھر 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 کرو اپنی جوانی موت کو نہیں روک سکتی مت گھر کرو اپنی دولت پر دولت کامبار بھی موت کو نہیں روک سکتی مت گھر کرو اپنے دس بیس کریر نوجوانوں پر اس لیے کہ موت کا وقت اگر آ گیا تو یہ تمہارے پانچ دس بیٹے اور اولاد بھی ڈنڈا لے کر موت کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں اگر موت کا راستہ روکنے والا کوئی ماں کلال اس دنیا میں موجود ہوتا تو نہ جانئے کتنا نیاع ہوتا اللہ کی سرزمین پر اس لیے اللہ نے یہ سب سیکریکٹ اپنے پاس رکھا یہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی رحمت ہے حضرات اب موت یقیناً ایک علام مصطفیٰ کے لیے ہم اپنے امام صاحب کے پیچھے جب امام صاحب دعا کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ہم یہ تمنا لے کر دعا میں شامل ہوتے ہیں اور پوری رقت قلب کے ساتھ آمین یا رب العالمین آمین ہم اس میں شامل ہوتے ہیں کہ اللہ گمبت خضرہ دکھا دے تاکہ منظر قبر و جبت شفاعت ہمیں بھی مل جائے یا اللہ مرنے سے پہلے ہم بھی گمبت خضرہ کی زیارت کر لیں تاکہ آنکھیں بند ہو تو گمبت خضرہ کا جلوہ ہماری نگاہ ہو ہم اپنی ان تمنا کسی مجبوری کی بنیاد ہم گمبت خضرہ کی زیارت نہ کر سکے لیکن قربان جاؤ جب ایک بند مومن مرتا ہے تو اپنی خبر میں اپنے نبی کا دیدار کرتا ہے مدینے والے آقا کا دیدار کرتا ہے پوری زندگی گمبت خضرہ کی زیارت کے لئے دعائیں کی ہیں اور مرنے کے بعد اللہ نے مکین گمبت خضرہ کی زیارت کروا دیدار تو موت یہ تو نعمت ہے اللہ کا توفہ ہے اللہ کا ایک انعام ہے اور اصل سندگی تو مومنوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ نے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیا اور الحمدلللہ فرشتے آپ سے مطمئن ہو گئے اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو جانتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں نعم اس طریقے سے کبھی تمہارا باپ نہیں بولا ہوگا تم سے تمہاری ماں نہیں بولی ہوگی جان چھلکنے والا تمہارا دوست نہیں بولا ہوگا لیکن فرشتے تم سے بولتے ہیں ایمان والو اپنی قدر کرو فرشتے تم سے بولتے ہیں نعم کنم سو جاؤ جس طریقے سے پھولوں کے سیج پر دلہن سویا کرتی ہے اور کوئی ایسی کولر فین جو بجلی کی محتاج ہے اسے آن نہیں کیا جاتا بلکہ جنت کی گھڑکیا کھول دی جاتی ہیں اللہ اللہ جنت کی گھڑکیا کھول دی جاتی لیکن جب ایمان کی دولت اور عشق رسالت شینے کے اندر تمہارے محفوظ رہے تب قبر میں یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے یہ انعام یہ اکرام یہ خوش غبری یہ توفے رسول اللہ کی زیارت جنت کی ہوائیں وہ مشکار فضائیں یہ سب اس وقت ملتا ہے آئیے میں نے کھانے جن کو ان اسرار پر واقعیت مکی ہے جو اس راہ کے جاننے والے ہوتے ہیں وہ موت سے کھبراتے نہیں ہیں میں اس کے ثبوت میں مراد آباد کی سرزمین کے اس ثبوت کی بات کروں جس نے ملک کی آزادی میں بھی اہم سکتا کیا ہے حضرت اللہ سید کفایت علیشہ رحمت اللہ تعالی مراد آباد کی سرزمین کے انہوں نے ایک ناق شریف لکھی ازر کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اس کے اور بھی اشار ہیں انہوں نے ناق شریف لکھی جب انگریزوں کا ظلم اپنے چرم پر تھا اور جب انگریز ایمپائر تک ان کا یہ مصرہ پہنچا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا جس طریقے سے آج کی تمام ایجنسیوں کی پہنی نظر مسلمانوں کے ایک ایک حرکت پر ہوتی ہے اسی طریقے سے انگریزوں کی ہر نظر جو ہے مسلمانوں پر دیش باسیوں پر ملک کے ہندوستانی پر اور بالخصوص علماء اکرام کے ایک جملے ایک ایک نظم ایک ایک مصرے پر رہا کرتی تھی کہ کون مولوی کہا سے نہ چمن رہ جائے گا تو انگریزوں نے سوچا کہ یہ مولانا جو ہے جس طرقے سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہمارے خلاف فتوہ کا جہاد سادر کر دیا یہ مولوی بھی اسی میں پیٹرول ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں رہے گا صرف اور صرف محمد کا دین حسن رہ جائے گا کہا بلا اسے بلایا گیا حضرت علامہ سید کفایت علی شاہ صاحب انگریزوں کے دروار میں پیش کی گئے کہا کیا کہا تم نے کہ کوئی گل واقعی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کہا یہ امپائر یہ سلسنت یہ راج یہ رجوانہ کہا کچھ نہیں رہے گا کہ یہ طاقت یہ روب یہ دب یہ ہتھیار یہ اسلحے یہ توب یہ توب خانے کہا کچھ نہیں رہے گا کہا اچھا یہ جگر یہ کلیجہ بس اسی بات پر تو ان کو سزا دینے کے در پہ ہو گئے انگریز آفیسر کون کیا بگار سکتا تھا سزا دی جا رہے کہا کہ اسے فانسی پہ نہیں لٹھا جائے گا اسے گولیاں نہیں ماری جائیں اسے توب سے نہیں اڑا جائے گا اسے ایسی سزا دی جائے کہ ہندوستان کا ایک ایک ویقتی دیکھ لے کہ انگریزوں کے خلاف سر اٹھانے کا انجام کتنا پیانک ہوتا ہے اور خاص طور سے مولانا پیرادری دیکھ لے کہ انگریزوں کے سر بول لے کا انچام کیا ہوتا ہے لیکن وہ آل رسول تھے نا حسین کا خون ان کی رگوں میں دوڑ آت نا فاطمی دودھ کا اثر موجود تھا نا تو علامہ سید کی فائد علی نے کہا ہر ستم ہر ظلم کے بارہ ہے یقینا ہم نے جس کو دل دیا ہے اسی کی محبت میں ہم نے یہ مسوے کہے ہے اور اگر تجھے میری جان لینی ہے اور جس طرح سے لینی ہے یہ حسین کا پیٹا اپنے قدم کو پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے اور ان کے قدموں میں لغزش بھی ہی آئے گی تو جس طریقے سے چاہے انجام تک پہنچا ہم اپنے اس انجام کو انعام کی صورت میں قبول کرنے کے لئے تیار ہیں تو انگریز نے کہا ہم وہ بھیانک نتیجہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو انہیں ان کے جسموں کو لنگا کر دیا گیا اور اس وقت یہ لیکن جو کوئلے والا آئیرن ہوا کرتا ہے جس پنکا جل کے کوئلہ ڈال کر گرم کیا جاتا تھا اس آئیرن کو بہت کھپایا گیا اور ان کے جسم کو کھلا کر برہن کر ان کے جسموں پہ دہکتا ہوا آئیرن ان کے جسموں پہ پھیرا جا رہا ہے چمریا جل گئی چربی بگھل لئی گوش تک گرمی حرارت ٹیمپریچر پہنچا وہ پھلک رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں لیکن اس چیخ اور پکار میں نہ تو انگریزوں سے کوئی شکایت ہے نہ دنیا داروں سے کوئی شکوا ہے بلکہ اس چیخ اور پکار میں صرف اغیسنی یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے اور دل کی کہرائیوں سے یہ آواز دکھر رہی ہے یا رسول اللہ ایک لف میں آپ کی بارگاہ میں کہی ہے ایک ایک مسرہ نات کا میں نے آپ کے لئے کہا ہے خدا کی قسم اغیسنی یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہیں اور چاپ اس سزا سے ہٹے تو تاریخ لکھنے والوں جنہوں نے بیان لکھا ہے سید قفایت علی شاہ اپنی زندگی کی آخری ساسوں میں یہ بیان تحریر فرماتے ہیں کہ لکھ لو جس وقت میں نے اغیسنی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ میری عالم بیداری میں اپنی زیارت سے مشرف فرمار رہے ہیں نار تقویر نار رسال عظمت مصطفی شان مصطفی حضرت اللہ و ڈاکٹر تاریخ انمر صاحب سبلا زندہ باقی اور مراد باقی فضاہوں میں اس وقت کان لگا کر سننے والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ سید کی فایت علی شاہ نے جب اپنے نبی کی عالم پیداری میں زیارت کی نہ کوئی شکوا ہے نہ کوئی شکایت ہے بلکہ ایک غلام اور رسول اللہ کا ایک بیٹا یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر فایت علی کو یہ معلوم ہوتا کہ زیارت ہوگی تو کفایت کتنے دنوں تک انتظام نہیں کتا اپنے وجود کو آگ میں چھوک دیتے یہ تو ایک ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت آقا کے غلاموں کو کہاں آتی ہے